ہلو دوستو آپ کا میرے چینل میں سواگت ہے آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ آخر جیراف کی گردن لمبی کیوں ہوتی ہے جیراف کو تو اکثر آپ دیکھتے ہی ہوں گے یا تو چڑھیا گھر میں یا پھر کسی نیشنل پارک میں یا سبھی تھلی پسووں میں سب سے اونچا ہوتا ہے اور جگالی کرنے والا سب سے بڑا جیو ہے یہ اپنی لمبی گردن ٹانگے اور خاص سینگوں کی وجہ سے بسیس روپ سے جانے جاتے ہیں لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ان کی گردن آخر لمبی کیوں ہوتی ہے آج ہم آپ کو اس سوال کا جواب بھی بتانے جا رہے ہیں اور جیراف سے جوڑے کچھ روچک تت بھی جسے جان کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے ویسے تو جیراف مول روپ سے اپریقہ کے جانور ہیں لیکن اب یہ دنیا بھر کے کئی دیسوں میں پائے جاتے ہیں آپ کو جانور آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ جیراف ایک ایسا جانور ہے جو ایک دن میں مہج آدھا گھنٹا ہی سوتا ہے اور وہ بھی ایک بار میں صرف پانچ منٹ ہی ایک نر جیراف کی اچھائی قریب اٹھارہ فٹ ہوتی ہے ان کی تو گردن ہی صرف چھے فٹ سے آٹھ فٹ کی ہوتی ہے جبکہ پیرو کی اچھائی لگوک چھے فٹ ہوتی ہے یعنی دھرتی پر رہنے والے اوسطم انسان جیراف کے پیرو سے بھی چھوٹے ہوتے ہیں جیراف اونٹ کی ہی طرح ایک ایسا جانور ہے جو کئی دنوں میں صرف ایک بار ہی پانے پیتا ہے ایسا اس لیے کیونکہ یہ خاص کھانے والا جانور ہے اور اس کی وجہ سے اس کے سریر میں ہمیشہ نمی بنی رہتی ہے ایک بات ہے اور حیران کرنے والی ہے کہ جیراف بینہ پانی پیئے اونٹ کی تلنا میں زیادہ چل سکتا ہے جیراف ایک ایسا جانور ہے جو پیدا ہونے کے تیس منٹ کے اندر ہی چلنے لگتا ہے اور مہج دس گھنٹے میں ہی دوڑنا بھی شروع کر دیتا ہے جن میں کے سمیں ان کی بچوں کا وجن قریب سو کلو ہوتا ہے آپ کو سایت یہ نہیں پتہ ہوگا کہ انسانوں کی طرح جیراف کے بھی بتیس دانت ہوتے ہیں جیراف کے سب سے قریبی رشتے دار لیکن چھوٹی گردن والے اوکاپی کے ساتھ تلنا کر کے ویک جانکوں نے یہ پتہ لگایا کہ ان کی گردن کیوں لمبی ہوتی ہے ہوتی ہے ان کی لمبی گردن اور وصال ہردہ کا وکاس سمیں کے ساتھ کچھ جینیٹک بتلافوں سے ہوا حالانکہ ابھی بھی اس کو لے کر کچھ بیواد ہے جیسے سلجھانے میں دنیا بھر کے ویک جانک لگے ہوئے ہیں اور ایسی جانکائی کے لیے آپ میرے چینل پر بنے رہیے دھنے والے موسیقی